تسکین خان صاحب پوچھتے ہیں کیا شادی کے کارڈ میں دولن کا نام لکھ سکتے ہیں یا کیا نام کا بھی پردہ ہوتا ہے پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نہیں بھئی یہ آپ نے اچھا سوال اٹھایا ہے بلکو لکھنا بھئی دولن کا نام نہیں لکھو کے کارڈ میں ہے تو شادی کیسے ہوگی تو اس لئے بھئی نام بلکل لکھنا ہے یہ بعض لوگوں کو یہ وہ کہتے ہیں بیماری ہے یہ تقوی کا حیضہ ہے بعض لوگوں کو تو وہ کہتے ہیں جی یہ نام کا بھی پردہ کر دو نام بھی نہ لکھو تو نام کا بھی پردہ ہوتا تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ کا نام آپ کو پتہ نہ ہوتا آپ یہ کہتے ہیں دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں یہی چلتا آج تک کیا ہوتے ہیں بنت رسول چلتا خود بھی وہ یہ کہتے ہیں بنت رسول حضرت فاطمہ سے زیادہ باپ پردہ دنیا میں کوئی نہیں ان کے پردے کا عالم اور حیاء کا عالم یہ ہے کہ کل روز قیامت میں معاشر میں بھی جب وہ آئیں گی جیسے کہ حدیث میں آتا ہے تو ملائکہ کو بھی حکم ہو جائے گا کہ موپر کر لو نکائیں چکا لو کیونکہ فاطمہ تو زہرہ آ رہی ہیں رضی اللہ عنہ ان کے حیاء پردے کا عالم ان کا نام کتابوں میں صبح شامل لیتے ہیں خود نبی نے بار بار بیان کہ اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اور یہ فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جو ہے وہ عورتوں کی کل روز قیامت میں جنت کے اندر عورتوں کی سردار ہوگی تو فاطمہ وہاں فاطمہ نام لیا تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ خام کا جو ہے یہ بعض لوگوں کو یہ تقویے کا حیزہ ہے حضرت حکیم العمد تھانوی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں تقویے کی قیمت ہے تقویے کے حیزے کی قیمت نہیں ہے یہ میں نے کہ نکاح ہوتے وقت بھی میں نے سنا ہے بعض مولوی حضرات وہ بیچارے پورے مولوی ہوتے بھی نہیں ہیں پہ نکاح ہی پڑھانا ان کو آتا ہے قاضی حضرات نکاح پڑھانے کے وقت نام نہیں لیتے اور کہہ دیتے ہیں جی یہ فلان چودری عبدالقدوس صاحب کی سہیفزادی کا نکاح میں نے پڑھا دیا ڈاکٹر عبدالودود صاحب سے اتنے مہر کے بدلے میں بھئی چودری عبدالقدوس صاحب کی سہیفزادی کون بھئی دو تین چار سہیفزادی ہوئی تو تین سہیفزادی ہوئی تو آپ کون سی سہیفزادی بھئی تو اس لئے بھئی یہ تو بلکہ یہاں تک مسئلہ لکھا بچتی زیور وغیرہ میں تو اگر باپ معروف نہ ہو تو دادے کا بھی نام لینا چاہیے اگر باپ اگر مشہور آدمی نہیں ہے عام لوگ ملے کے زیادہ چانتے جانتے ہیں اس نام کو تو دادے کا بھی نام لینا چاہیے کہ اس بچی کا جو دادا ہے اس فلان کی پوتی پوتی اس کا فلان نام ہے ہی اس کا نکاح کر رہے ہیں اسے بہت اچھا آپ نے یہ سوال پوچھا ہے اب مجھے موقع مل گیا اصلاح کرنے کا لہذا جو قاضی حضرات نکاح پڑھاتے وقت وہ جو پردہ دینے کوشی کرتے ہیں ناموں کو کہ جنہی نام کا پردہ ہے اس کا پردہ ہے تو بھئی جس چیز کا پردہ وہ پردے کرتے نہیں ہوں یہیں سارا زورد نام کے پردے پر لگ جاتا ہے اس لئے بھئی آپ جو ہے نو یہ بلکل غلط یہ رواج ہے بلکل اس کے اندر نام لکھنا چاہیے کہ کون سی لڑکی بھئی فلان کی بیٹی فلان نام نزد پروین یہ فلان کی بیٹی اس کا نکاح کس سے ہو رہا ہے فلان کا بیٹا ڈاکٹر کامران اس سے مثلن ہو رہا ہے بلکل لکھنا چاہیے اور نکاح پڑھاتے وقت بقیدہ نام لینا چاہیے تو اگر ایسی بات ہوتی تو آپ خود سوچیں نا حدیث نے طیبہ بھری پڑی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متعارات کے نام جگہ جگہ اور محدثین جو ہے وہ محدثہ جو عورتیں ہیں عورت محدثین غلماء اور عالمات عورتوں کے نام تو جگہ جگہ راویات اور راویوں کی نام موجود ہیں اس لئے جو ہے نا یہ آپ نے اچھا سوال اٹھا ہے بلکل نام لکھیں یہ جو یہ کہتا ہے یہ تقویے کا کوری لیول ہے کوئی تقویے کا لیول یہ تقویے کا حیزہ ہے دقویے کا حیزہ آپ حضرت ڈھانوی فرماتے ہیں وہ تقویے نہیں ہوتا وہ تقویے کی حیزہ ہوتا ہے اور حیزہ مطلوب نہیں ہے ایسی تو قرآن نے کہا ہے لَا تُغْلُو فِي دِينِكُمْ اپنے دین میں غلوب نہ کرو یہ دین کا غلوب ایسی کو بولتے ہیں حالانکہ اللہ نے قرآن میں دنیا کا غلوب نہیں کہا لا تغلو فی دنیاکم اپنی دنیا میں غلو نہ کرو لیکن دین کے بارے میں کہو دین کا غلو یہی ہے کیونکہ وہ جب حدود سے بھی آپ آگے چلے جائیں تو بھی تو دین نہیں رہتا نا اس لئے قرآن نے کہا ان اللہ لا يحب الموتدین حدود سے بھی آگے بڑھ جانے والے تجاوز کر جانے والے وہ اللہ کو پسند نہیں ہیں اس لئے یہ حدود سے بھی آگے بڑھ جانے والے لوگ ہیں کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لہذا ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے تو ساری دنیا آپ کی بیٹی کے نام سے واقف ہے اور آپ جو زور لگایا تو نکاح کے اوپر یہ نام چھپا لیا جس کے در نام لینا ہے ویسے ضروری اب اگر ایک نکاح تو میں نے خود شرکت کی وہ قاضی صاحب نکاح پڑھا رہے میں جانتا ہوں ان کی تین چار بیٹی ہیں ان صاحب کی وہ اس کے اندر بولنا ہے کہ فلان صاحب کی بیٹی جو نکاح کیا فلان کے ساتھ اللہ کے بندے ہیں کون سی بیٹی بھئی اور پھر اس کے بعد دوسرا جب آیا دو بیٹیوں کا کٹھے ہی نکاح ہو رہا تھا مزید کی بات دوسرا جو فلان صاحب کی فلان صاحب کی بیٹی کا نکاح فلان کے ساتھ ہوا اور میں شوقڑڈ ہو گیا کہ یہ تو ان کی ویسے تین چار بیٹیاں ہیں اور یہ کون سی بیٹی کا کس سے نکاح ہوا بھئی اب آپ یہ کہہ کہ جی ہو نکاح نام پر تو لکھاوا ہے یہ لکھاوا کی قیمت تو بہت بات آتی بھئی اسلام میں تو زبان کی قیمت آئے یہ تو لکھاوا اس کا ترجمان بن جاتا ہے جو آج نکاح نامیں آپ بنا کے پھرتے ہیں لیکن برنہ نکاح نامیں پہلے کہاں ہوتے تھے زبانی نکاح ہوتا تھا عجاب کیا قبول کیا نکاح ہو گیا گھر لے جاؤ بھئی ختم تو یہ تو تو آپ وہ زبانی جو ہے نا اسی کے اندر آپ بالکل شریعت کے قواعد کی پورا لحاظ رکھ کے بولو بھئی نہیں یہ کوئی بات نہیں ہم نے بیٹی بول دیا فلان کی بیٹی کا بھئی یہ نکاح نامہ تو آپ کے زبان ہی کی نمہندگی تھا تو جو آپ نے کہا اس کی نمہندگی تو ہوئی نہیں اس کے اندر مزید اللہ کے نام ایڈ ہے اس لئے جو ہے یہ بہت قابل اصلاح بات ہے لہذا جو قاضی حضرات جو ہے نیم ملہ یہ ایسے نکاح پڑھاتے ہیں ان سے بھی ذرخاست ہے کہ بھئی اگر میری بات پر اعتماد نہیں ہے تو کسی دوسرے عالم فاضل سے پوچھ لو بھئی اگر وہ تمہارے جیسے ہی وہ عالم فاضل ہوا تو وہ ٹھیک ہے وہ تمہیں مشرع دے دے گا کہ نہیں بھی نہیں پردہ رکھو نام کا پردہ کرو لہذا کرا دو تو تمہاری مرضی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ طریقہ نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب نکاح پڑھائے تو پڑھائیں ہوں گے نا صاحبہ نے پڑھائیں ہوں گے تو وہ ہی اٹھا نکال کے دیکھ لو تو وہ کیا بولتے ہیں ماں نام لیتے تھے بھئی کہ فلان کا نکاح فلان سے ہو رہا ہے اس لئے بھئی اس کا بہت احتمام کرنا چاہیے اچھا ہوا تسکین خان صاحب آپ نے اچھا سوال کیا مجھے آپ لوگوں کو تسکین کا موقع مل گیا اس مسئلے کی پوری تسکین تشفی کر دی ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے